عزباللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں آج ہم کچھ بات کریں گے منصور علی شاہ جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا الیکشن کیس کے حوالے سے اس کی اصلیت کیا ہے اس کے بعد عمران خان کی جیت ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں جو الیکشن کے حوالے سے سمات ہوئی وہ بہت اہمیت رکھتی ہے لیکن اس سے پہلے ہم منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بات کریں گے جو کہ خود کو بہت ہی سمائیدار جائے سمائیتے ہیں یہ وہ جاج ہیں جو کہ وقلہ تحریک جب افتخار چودری کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی اس میں یہ نمائیہ نمائیہ تھے اور افتخار چودری کے بحال ہونے کے بعد وہ تمام وقلہ جو کہ نمائیہ تھے فرنٹ لائن سے لیڈ کر رہے تھے ان تمام کو افتخار چودری نے نوازا جن میں اس وقت کے سپریم کورٹ کے جاج ثابت چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ جسٹس اثر میں نولا شامل ہیں اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ بھی انہی میں سے ایک ہیں جسٹس منصور علی شاہ تائیناتی کے بعد ابتدائی طور پر بہاولپور بینچ میں آ کر بیٹھے تو یہ اتنے قابل جائی تھے ان کا قصہ آج تک بہاولپور و گردہ نوازا میں مشہور ہے کہ کیس کی سماعت کر رہے تھے کافی ساری زمانتیں قبل از گرفتاری جیسے کہ عدالت میں لگی ہوتی ہیں اس دن بھی کافی ساری بیل پری ایرسٹ لگی ہوئی تھی تو پری ایرسٹ بیل جو موو کی جاتی ہے زمانت قبل از گرفتاری جس کو کہتے ہیں وہ انڈر سیکشن فور نائنٹی ایٹ سی آر پی سی موو کی جاتی ہے جو کہ ایک پروسیجر کا گورڈ ہے اس کا کسی جرم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو منصور علی شاہ صاحب اتنے قابل جائی تھے وہ اپنے لا آفیسر کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے علاقے میں چار سو اٹھانمے کے بہت جرم ہوتے ہیں جس پر لا آفیسر نے کہا ساری یہ بات ہم آپ کو وقفے میں بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے جس کے بعد جب برے کوئی تو اس کے بعد لا آفیسر نے ان کو سمجھایا کہ ساری یہ ایسا ایسا پروسیجر کوڈ ہے اس کا کسی جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آج اگر ان کی باتیں سن نہیں جائے اور آج اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے قابل آدمی دنیا میں کوئی آئے نہیں نہ آئے جڈیشری میں کوئی قابل آدمی ہے اور اسی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اور جسٹس مندوخیل صاحب نے ایک اختلافی نوٹ تحریر کر دیا اور ستائیس صفوں کا اختلافی نوٹ دے کر الیکشن کی پٹیشن ہی ڈیسمس کر دی جبکہ آج تک اگر اختلافی نوٹ کسی جاج نے دینا ہوتا ہے تو وہ محض ایک چھوٹا سا پیرہ لکھتے ہیں اس کے علاوہ ستائیس صفوں کا نوٹ میری زندگی میں پہلی بار آیا ہے کہ کسی جاج نے اختلافی نوٹ ستائیس صفوں کا دے کر اور پٹیشن ہی ڈیسمس کر دی ہو یہ دونوں جاج سر اثر اسٹیبلشمنٹ کی بحاف پہ تمام کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی منٹ ڈیٹ نہیں ہے یہ وہ جاج ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں عمران خان صاحب پر عمران خان صاحب نو اپریل دوہزار بائیس کو معذول ہونے کے بعد عوام میں آئے تحریک شروع کی اور آج تقریباً ایک سال ہونے کوئے چاند دن باقی رہ گئے ہیں لیکن اس ایمپورٹڈ حکومت کی اتنی جورت نہیں ہوئی کہ یہ الیکشن کروا سکے اس ایمپورٹڈ حکومت میں اتنی حمد نہیں ہے کہ یہ عوام میں آ سکے اس کی وجہ صرف اور صرف عمران خان کی مقبولیت ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم سپریم کورٹ کو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا رول کیا ہے تو وہ انتائی شرمناک رول رہا ہے اب تک کیونکہ جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس ایک سال کے دوران ہوئی ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ایسا بورے سے بورے عامر کے دور میں بھی نہیں ہوا جس طرح انہوں نے بشرمی ڈھٹائی کی حد کی ہے یہ انتہا ظلم ہے ایک شخص کو ایک پارٹی کو دپانے کے لیے انہوں نے پورے کا پورا ملک سٹیک پہ لگا دیا دو پہ لگا ہوا ہے لیکن ان کو اکل نہیں آ رہی وہ عدالتیں جو کہ نو اپریل دو ہزار بائیس کی رات بارہ بجے اس انتظار میں تھی کہ ہماری توہین ہو اور ہم نوٹس لیں اور آج جب الیکشن محتل کیا گیا ہے آئین کو محتل کر دیا گیا ہے آئین کی حکمرانی ختم کر دی گئی ہے وہ عدالتیں سوئی ہوئی ہیں اور آج چیف جسٹس اور دیگر جسٹس نے کہا کہ ہمارے حکم پر تو امپلیمنٹ ہو گیا ہے جب صدر نے تاریخ دے دی ہے سلنی دے دی تاریخ لیکن اس پر کیا الیکشن ہو گیا الیکشن تو آگے چلا گیا تو آپ کا حکم تھا الیکشن کروانے کا الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم نہیں تھا اگر صدر نے تاریخ دینی تھی تو آپ کے حکم سے پہلے ہی وہ تاریخ دے چکے تھے اس لئے آپ کے حکم پر کوئی تاریخ نہیں ہے یہ وہ تاریخ پہلے ہی آ چکے تھی آپ کے حکم پر وہ تاریخ نو اپریل سے بڑھا کر تیس اپریل کی گئی لیکن بعد میں وہ بھی محتل کر دی گئی جب الیکشن کا کیس زیر سماعت تھا سپریم کورٹ میں تو بہت دلچسپ مقالموں کا تبادلہ ہوا جس میں چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک اخبار میں ایک سرکی پڑھی جس میں وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے فروری تک پانچ سو ارب روپیہ اکٹھا کر لیا ٹیکس کی ماد میں اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا اس میں سے بیس ارب آپ الیکشن کے لیے نہیں دے سکتے دس ارب روپیہ آپ لیپ ٹاپ سکیم کے لیے تو دے رہے ہیں لیکن کہ آپ بیس ارب روپیہ نہیں دے سکتے الیکشن کے لیے تو یہ حکومت کے لیے ایک باعث شرمندگی ہے اگر ان میں عزت غیرت اور شرم نام کی کوئی چیز ہو تو یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ عدالت ان کو ان کے کام گنوا رہی ہے کہ آپ یہ یہ تو کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کا اصل کام ہے الیکشن کمیشن کا جو اصل کام ہے وہ آپ نہیں کر رہے ووٹ ایک بنیادی حق ہے اور آپ نے عام عوام سے اس کا بنیادی حق بھی چھین لیا اور سپریم کورٹ کی اس سماعت کے بعد حکومت اس قدر بکھلا گئی کہ انہوں نے فوراً عدالتوں میں ترمیم کرنے کا سوچ لیا عدالتی نظام میں ترمیم کر رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس آز خود نوٹس لیتے ہیں وہ کسی طرح ختم کیا گئے آز خود نوٹس کو اب وہ پورے فل کورٹ کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں جب تک فل کورٹ سپریم کورٹ کا منظوری نہیں دے گا کسی کیس کا آز خود نوٹس نہیں لیا جا سکے گا ہمارے ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ چھوٹی عدالتوں سے شروع ہوتے ہیں لیکن حکومت نے کبھی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی کہ کوئی ایسی قانون سازی کی جائے جس سے عوام کو سہولت ہو کیس جلدی سے جلدی فائے تکمیل تک پہنچیں ڈسپوز ہوں لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے ان کی توجہ صرف اور صرف اس طرف ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے اور اس کے لئے وہ ہر قسم کی قانون سازی کرنے کو تیار ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جس طرح انہوں نے کبھل عزی نیب کی طرح میم کی اور دیگر طرح میم کی وہ حساب ہمارے سامنے ہیں تو اس حکومت سے کچھ بھی بعید نہیں کہ یہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے کسی ادارے کو بھی تباہ کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی و سلام ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں